ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فٹبال کے دنیا کے سب سے بڑے ٹورنمنٹ فیفا ورلڈ کپ کے بارے میں جس کا انتظار پوری دنیا کو ہے ناظرین یہ ٹورنمنٹ 2022 میں اسلامی ملک قطر میں منقض ہونے والا ہے اس ٹورنمنٹ کی تیاری کے لیے قطر نے 23 سال پہلے تیاری شروع کر دی تھی پنک نیوز.کو.پک کے مطابق ورلڈ کپ 2022 کے چیف اگزیکٹیو نصر القطر کا کہنا ہے کہ قطر میں ہم جنس پرستی کا فلیگ لہرانے کی اجازت دے دی گئی ہے تو ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزاری شہ کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی لائک کر دیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد محصول ہوتی رہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فٹبال کا سب سے بڑا ورلڈ کپ فیفا ورلڈ کپ ہے جو 2022 میں قطر میں منقط ہونے والا ہے ناظرین اس ورلڈ کپ کی خاص بات یہ ہے کہ قطر میں 23 سال پہلے اس کی تیاری شروع کر دی گئی تھی اس ٹورنمنٹ کو کامیاب بنانے کے لیے قطر نے بہت سارے قوانین میں نرمی کی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں قطر نے اب ہم جنس پرستی کے فلاگ کو لہرانے کی اجازت دے دی گئی ہے pinknews.co.com کے مطابق فیفا ورلڈ کپ کے چیرمین نصر القطر کے مطابق ٹورنمنٹ کو کامیاب بنانے کے لیے فلاگ لگانے کی اجازت دی گئی ہے مگر ہم جنس پرستی پر ابھی تک پبندی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں پہلے اس فلاگ کو لہرانے کے جرم میں کسی بھی شہری کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا مگر اب اس کو لہرانے کی اجازت دے دی گئی ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یورپی یونین اسلامی ممالک کو برباد کرنے کے لیے اس طرح کی پبندیوں کو ختم کر رہی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ